موسیقی کوٹ موٹر وی ایم 11 کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا روان برس سردی کا دورانیہ طویل ہوگا محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا بالا علاقوں میں شدید ٹھنڈ اس کردھو میں پارا منفی دس ریکارڈ سوات کالام قلات آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں غزب کی سردی کوئٹا میں پارا منفی تین تک گر گیا سندھ میں بھی جاڑے کی دھوم کراچی میں رات کے وقت موسم انتہائی سرد بلے کی بحالی غیر آئینی پشاور ہائی کورٹ نے قانون کے خلاف فیصلہ دیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اپیل پر سمات آج ہوگی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آزاد امیدواروں کی فہرست اپ ڈیٹ کر دی گئی بلے کو آزاد امیدواروں کی فہرست سے نکال دیا انتخابی نشان بحال نہ ہونے پر تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئی توہین عدالت کی درخواست پر آج سمات ہوگی بیرسٹر گوھر ایجاز کہتے ہیں سپریم کورٹ جانا الیکشن کمیشن کا آئینی حق ہے امید ہے ہمیں سپریم کورٹ سے بھی انصاف ملے کا پی ٹی آئی نے عام انتخابات کے لیے مہرے میدان میں اتار دیئے بیرسٹر گوھر این اے دز بونیر سے میدان میں ہیں شاندانہ گلزار کو این اے تیس سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جاری این اے تیس سے علی محمد خان این اے پینتس سے شہریار آفیدی شیر افضل مروت این اے اکتالیس اور عمر ایوب این اے اٹھارہ سے میدان میں اسد کیسر این اے انیس سے مقابلہ کریں گے ساجد نواز، عرباب آمیر، عرباب شیر علی اور آصف خان بھی قومی اسملی کے امیدوار محمود جان، تیمور جھگڑا، کامران بنگش اور عرباب جہانداد صوبائی اسملی کی نشستوں کے لیے انتخابات لڑیں گے فضل الہی، حامد الحق، آسم خان، مینہ خان اور علی زمان بھی صوبائی نشستوں کے امیدوار ہوں گے جنوبی پنجاب سے کون میدان میں اترے گا؟ پیپس پارٹی نے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا پوری گلانی فیملی کو ٹکٹ جاری یوسف رزا گلانی، علی موسیٰ گلانی اور عبدالقادر گلانی الیکشن لڑیں گے، مقدوم مرتضہ محمود سمیت بڑے بڑے ناموں کو بھی ٹکٹ جاری مرشق وستہ کی جنگ طول پکڑنے لگی ہے امریکہ اور برطانیہ بھی اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے فلسطینیوں کی حمایت کرنے پر یمن پر بمباری دعوال حکومت سنا میں چار زوردار دھماکے حدیدہ، سادہ اور دمار میں بھی حملے اتحادی فوج کا جنگی جہازوں، عبدوزوں اور تیاروں سے میزائل لانچنگ سمیت دیگر اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو موٹور جواب دیا جائے گا انساراللہ گروپ کا دو ٹوک اعلان اسرائیل کی بمباری غزہ میں موت کا کھیل جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید دو سو فلسطینی شہید ایک سو چورانوے زخمی شہدہ کی تعداد تئیس ہزار چار سو انہتر ہو گئی اسرائیل کا لبنان میں بھی ڈرون حملہ دو شہری شہید حلال احمر کی ایمبولنس پر حملے میں بھی چار کارکن شہید ہو گئے ہماس نے مزید بائیس اسرائیلی فوجی ٹھکانے لگا دیئے مارٹر گولوں کے حملوں میں بیالز گاڑیاں اور ٹینک بھی تباہ القصام بریگیڈ نے کامیاب کاروائیوں کی ویڈیو جاری کر دی اسرائیل جنگ نہیں لڑ رہا فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے عالمی عدالت انصاف میں مقدمے کی سمات جنوبی افریقہ کی قانونی ٹیم کے مطابق غزہ میں ہر ہفتے چھ ہزار بم گرائے جاتے ہیں کوئی گلی محفوظ نہیں اسرائیل نے اقوائے متحدہ کے کنونشن کی سنگین خلاف فرضی کی نیتان یاہو مگر مچ کے آنسو بہانے لگے کہا جنوبی افریقہ اس وقت کہا تھا جب شام اور یمن میں لوگ مر رہے تھے سمات آج پھر ہوگی عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے خلاف شکایات کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کھول دیا دنیا بھر سے جنگی جرائم سے مطالق ثبوت جمع کر آئے جا سکیں گے اپنی ذاتی لرائیاں لر رہے ہیں پاکیس سیاسی جمعاتیں اپنی ذاتی مسئلے کی وجہ سے الیکشن لر رہے ہیں کوئی الیکشن جیل سے بچنے کے لیے لر رہا ہے تو کوئی الیکشن جیل سے نکلنے کے لیے لر رہے ہیں پنجاب کے سیاستان جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو لنڈن جا کے علاج کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرا حکومت بنائیں ان کو اتنا دور نہیں جانا پڑے گا حکومت پیپس پارٹی کی ہی ہوگی سب کا مقابلہ کریں گے بلاول بھٹو کا فیصل آباد جلسے میں مخالفین کو دو ٹوک پیغام بولے دیگر جماعتیں ذاتی لڑائیاں لڑ رہی ہیں کوئی جیل سے نکلنے تو کوئی قید سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے پنجاب کے سیاستدان دل کے علاج کے لیے لندن چلے جاتے ہیں ان کے مفدل کے علاج کا انتظام کروں گا سپریم کورٹ میں دو روز میں دو استفعے جسٹس مذاہر نقبی کے بعد سینئر جج جسٹس ایجازال احسن بھی مستعفی لکھا بطور جج سپریم کورٹ میں مزید کام نہیں کرنا چاہتا آرٹیکل دو سو چھے ایک کے تحت منصف چھوڑ رہا ہوں استفعہ صدر مملکت کو موصول نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے جسٹس ایجازال احسن سینئورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھے اکتوبر میں اہدہ سمحل نہ تھا جسٹس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے جیڈیشل کمیشن اور سپریم جیڈیشل کمیشن میں بھی تبدیلیاں جسٹس منصور علی شاہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل اور جسٹس یحیاء آفریدی جیڈیشل کمیشن کے رکن بن گئے اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے مظاہر علی نقوی اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے سازشی چہرے یہ کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں استیفہ دے کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے دامن پر لگے دھبے کالے دھبے وہ صاف کر سکتے ہیں صرف استیفہ کافی نہیں احتساب تو آج سے شروع ہوگا مسلم ریگنون کا رد عمل ماریہ مورنگزیب نے کہا مصطافی ججز نے اختیارات کا غلط استعمال کر کے قوم سے زیادتی کی کیا استیفہوں سے دامن پر لگے دھبے دھل سکتے ہیں نواز شریف کی اخلاف سازش کرنے والے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں موسیقی جس جج کے خلاف ریفرنس جاتا ہے وہ مصطافی ہو جاتے ہیں الزامات سے بری ہو کر وہ پینشن لیتے رہتے ہیں جسٹس اجازال احسن کے استیفے پر ماہر قانون راجہ خالد پرویز کا تفسرہ مفتی قوسین کا کہنا تھا جسٹس اجازال احسن کے خلاف بہت زیادہ شکایات تھی انہوں نے استیفے میں آفیت سمجھی سابق اٹرنی جنرل اشتر روصاف نے کہا عدالت کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے جس طرح ججمنٹ آ رہی تھی یہ اس کا غیر یقینی اختتام ہے ایسے کیس میں استفاہ واپس نہیں لیا جا سکتا سپیم جوڈیشل کاؤنسل کا جسٹس ریٹائرڈ مذاہر نقوی کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ ذاتی حیثیت میں یا وکیل کے ذریعے پیشی کے لیے نوٹس جاری چیف جسٹس کی زیر صدارت اجلاس جسٹس اجازال احسن کا انکار جسٹس منصور کی اجلاس میں شرکت ایٹرنی جنرل نے بتایا استفاہ کے بعد کسی جج کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی چیف جسٹس نے مقالمہ کیا جسٹس مذاہر نقوی کا استفاہ تو بالکل آخری محلے پر آیا شروع میں استفاہ آتا تو صورتحال مختلف ہوتی اجلاس آج دوبارہ ہوگا ایک ایک ایسی باقسی جس سے سوالیا نشان آتھ اٹھ گئے اور یہ سارا کے سارا جو سلسلہ چلا وہ بالکل بھی انسیوری تھا انکانسٹویشنل تھا اور اس کے لیے دیو سکولز میں کوئی مثال نہیں گلتی جسٹس مذاہر نقوی کے استفاہ کے بعد سپریم جوڈیشنل کانسل ان کو طلب نہیں کر سکتا جوڈیشنل کانسل کا دارے کار حاضر سروز جج کے لیے ہے معروف قانونی ماہر اشتر اصاف کی پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کہا جس کے احتساب کے لیے پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے سابق وفاقی وزیر محمد علی دررانی بولے سب جماعتوں کی مل کر حکومت بنے گی کمر زمان کائرہ کا کہنا تھا تنقید کرنا ایک جمہوری رنگ ہے پی پی نے ہی خواتین کو ہر فیلڈ میں سپورٹ کیا معاشی میدان سے پاکستان کے لیے اچھی خبر اسکری قیادت اور نگنا حکومت کی کوششیں رنگ لے آئیں آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ نے پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی اسٹینڈ بائی ارنجمنٹ پروگرام کے تحت قرز کی منظوری پہلے اقتصادی جائزے کی تکمیل پر سٹاف لیول معاہدہ پندرہ نومبر کو تیپ آیا تھا قرز پروگرام میں سے ایک ارب بیس کروڑ ڈالر پہلے ہی مل چکے ستر کروڑ ڈالر ملنے کے بعد جاری کردہ رقم ایک ارب نوے کروڑ ڈالرز ہو جائے گی پاکستان نے آئی ایم ایف کے تمام ٹارگٹ کو پورا کیا ہے ذر مبادلہ کے زخائر کو بڑھانا بہت ضروری ہے ماہر معیشت نجیب خاکان کہتے ہیں آنے والی حکومت کے بعد ایک اور ریویو ہوگا جو فروری میں ہوگا بول سے گفتگو میں ناصر علی شاہ بخاری بولے نگرہ وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کامیابی سے پروگرام کو لے کر چل رہی ہے ریفارمز پروگرام کی تکمیل ضروری ہے اس سے عام آدمی کو بھی فائدہ پہنچے گا مختلف آراء رکھتے ہیں مختلف دلیلیں رکھتے ہیں بدبخت قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فساد برپا کرتے ہیں فسادی مجھے یقین ہے کہ ان کا ٹھکانہ اسفل السافلین میں ہے یہ گرے ہوئے لوگ ہیں اس شہر میں بچے قتل کیے انہوں اے پی ایس میں ٹکڑے ٹکڑے کیے ان کے حیاء ان بغیر تو گوانی چاہیے رہشک گردوں سے کوئی خوف نہیں کس کو ڈراتے ہیں دس حملے کریں گے ہزار بار جواب دیں گے نگرہ وزیراعظم انوار الحق تاکڑ کا دو ٹوک اعلان کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے آخری سانس تک اس طرح کی باتیں کروں گا گرے ہوئے لوگوں نے بچوں کو قتل کیا بزدل چھپ چھپ کر حملہ کرتے ہیں غیرت اور حیاء ہے تو اپنے بلوں سے باہر نکلیں جنگ جیت چکے ہیں صرف اعلان ہونا ہے جو باکستان کا قانون نہیں مانتا یہاں سے چلا جائے کراچی میں جرائم پیشان آسر بیلگام سرجانی میں ڈاکوں کی فائرنگ بیٹا جانبہگ باب زخمی مقتول کی شناک فیض کے نام سے ہوئی کورنگی میں بھی ملزمان کی گاڑی پر فائرنگ ایک شخص جانبہگ دوسرا زخمی گلشن اقبال میں اتفاق کیا گولی چلنے سے محمد زحیب چلبسا فائر مقتول کے دوست علی سے ہوا پولس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ناتھا خان پل کے قریب پولس مقابلہ ملزم گرفتار چوری شدہ گاڑی برامد لیاری چاکی وارہ میں بھی مقابلے کے بعد زخمی سمیت دو بھتہ خور گرفتار تعلق لیاری گینگ وار سے ہے پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز پہلا میچ آج آکلنڈ میں صبح گیارہ بچ کر دس منٹ پر شروع ہوگا پی سی بی کا پلینگ الیون کا اعلان محمد رزوان سائم ایوب اوپننگ کریں گے بابر آزم فقر زمان افتقار احمد آزم خان آمیر جمال بھی ٹیم کا حصہ شاہین شاہ آفریدی حارس رعوب بھی پلینگ الیون میں شامل عسام امیر اور عباس آفریدی کیویز کے خلاف ڈیبیو کریں گے شاہین شاہ کہتے ہیں نیوزلینڈ آسان حدف نہیں ہے سینئر اداکار خالد ورٹ لاہور میں انتقال کر گئے بے شمار ٹی وی ڈراموں فلموں اور تھیٹر میں کام کیا فنی خدمات پر پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ جا چکا نماز جنازہ آج بعد نماز اصر ادا کی جائے گی مرہوم نے سوگواران میں دو بیٹے دو بیٹیاں اور بیوہ کو چھوڑا ہے خوبرو اور پرکشش اداکاراں نمرا خان کی ادایں مددہوں کو بھاگئیں نئے فوٹو شوٹ کے جلوے سوشل میڈیا پر وائرل اور ویمپائر لڑکی نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی ترجمة نانسي قنقر